فوٹیج سما نے حاصل کر لی ہے بھگدر کیسے مچی یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے سما کو حاصل ہونے والے فوٹیجز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ حاجیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے ملہ سے جانے والے راستے پر حفاظتی دیوار کو توڑا اور مخالف سم سے چلنا شروع کر دیا اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ حفاظتی دیوار تھی پہلے حاجیوں کی جانت سے ان میں سے کچھ سلوک جو ہیں کچھ حاجی جو ہیں وہ آئے ہیں اور اس دیوار کو توڑا گیا ہے جس کے بعد ایک دم سے بھگدر مچتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پیسپلی وہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے تمام حاجی موجود تھے پھر اس میں سے چند حاجی جو ہیں وہ آگے بڑے ہیں اور حفاظتی دیوار کو توڑا گیا ہے جس کے بعد ایک دم سے صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے اور فیصل ناسیت یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی تعداد کم ہے اور یقین طور پر شاید کم ہوگی بھی کیونکہ حاجی جو ہیں وہ تیس لاکھے قریب حاجی جو ہیں اور یہ حفاظتی دیوار تھی اس کو خود توڑا ہے اور توڑنے کا ادھم پھر یہ مناظر دکھائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی قطار ہے یہاں پہ حاجیوں کی جس کے بعد حفاظتی دیوار ہے اس کو توڑا ہے توڑنے کے بعد وہاں سے پورا ریلہ نکلا ہے اور نکلنے کے بعد جو مخالف سمت ہے وہاں پر انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا ہے ہمارے پاس اس سے پہلے وہ فیصل بائی تھی کہ جس میں مخالف سمت دوڑتے ہوئے حاجیوں کو شرطوں نے روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں رکے تھے اور اس وقت آپ ایکسکلوزف منظر دیکھ سکتے ہیں اس سما پر کس طریقے سے بھندر مچی وہ روٹ کار جو ہے اس کا ہم نے پتہ لگا لیا ہے اس کا ہم نے پتہ لگایا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں پر یہ تمام تر سانحہ پیش آیا ہے حفاظتی دیوار تھی اور اس دیوار کو توڑتے ہوئے حاجیوں کا ایک بہت بڑا ریلہ دیکھ سکتے ہیں پورا ریلہ باہر نکلا ہے اور باہر نکلنے کے بعد مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر گئے ہیں ایسے میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں یہی وہ روز گوہت ہے جس کے وجہ سے تمام تر واقعہ پیش آیا ہے ایک بہت ہی افسوس تک مناظر ایک بہت سے آپ سے یہی دخواست کریں گے کہ کمزور دل کے افراد یہ مناظر نہ دیکھیں کیونکہ یہی وہ مین مسئلہ جہاں سے شروع ہوا ہے یہ اس وقت کے مناظر ہیں جو اس وقت آپ سما پر دیکھ پا رہے ہیں کہ حفاظتی دیوار جو تھی اس کو توڑا گیا ہے پیسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دیوار کو توڑنے کی آخر کوشش کیوں کی گئی اور کیا یہ دیوار اتنی حلقی تھی کہ اس کو بہ آسانی توڑ دیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ حاجی اس طرف آنا شروع ہو گا ہے اور اس کے بعد پھر شاید کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے ادھر جانا ہے یا ادھر نہیں جانا ہے وہاں پر جس سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن کیسے ہٹاتے شاید اگر ان کے اینڈ سے سوچا جائے ایک سمندر تھا حاجیوں کا جو کہ پھر اس دیوار کے بعد آنا شروع گیا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ بہت دیر سے اس قطار میں موجود تھے کیونکہ یہ تمام افراد رمی کر کے واپس خیموں کی جانب میں نہ جا رہے تھے اور جیسا کہ اس سے پہلے جو بلٹن تھا اس میں جب مفتی مونیو برمان ہم سے گفتو کر رہے تھے تو اس نے ان کا یہی کہنا تھا کہ صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جو لوگ جمرات کر رہے ہیں اور جو لوگ نہیں کر پا رہے ہیں ان کو صبر کرنا چاہیے کہ اگر رات تک موفر ہو جاتا ہے یہ پریزا تو اس میں موضائقہ نہیں ہے عجر کم نہیں ہوتا لیکن اس باوجود ہم دیکھ سکتے ہیں رمی کر کے یہ تمام طرح افراد واپس جا رہے تھے غالباً رش اتنا تھا کہ لوگ آگے کی جانب نہیں جا رہے تھے اس پر جو مزید جو پریشر ایڈ ہوا ہے وہ گرمی کا ہوا ہے گرمی ان حاجوں سے برداشتی ہوئی پیتالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک یہ تمام طرح جو تھا ٹیمپریچر تھا جو اکیابت تک معلوم ہو رہا تھا اور ایسے میں جو حفاظ کی پشتہ تھا اس کو توڑا توڑنے کے بعد مخالف سمت یہ لوگ جانے لگے اب یہاں پہ یہ بھی ایک چیز دیکھنے کے لیے ہے توڑنے کے بعد مخالف سمت کیوں جا رہے تھے یہ بھی دیکھنا ہے خیر انہوں نے توڑا آگے بڑے اور یہی پریے اور سیکیورٹی اہلکار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی کچھ ایک دم سے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے